ابھی آپ کو نوڈیرو لیے چلتا پر سینیٹر شیری رحمان میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں جمہوری نظام یاد آ جاتا ہے ہم جماعت سے ہیں جو جمہوریت سے جڑی ہوئی ہے ہمارے بغیر نہ کوئی جمہوریت ہو سکے گی نہ ہو سکتی ہیں ساری جد و جہد آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے قائدین نے کی ہمارے کارکنے کی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ حکمان جماعت کو کبھی وہ مزے چکنے پڑے یا وہ عذیتیں برداشت کرنے پڑے وہ اقتدار کے صرف مزے چکتے ہیں وہ ایک طرف کہتے ہیں ہم اقتدار میں ہیں دوسری طرف اپوزیشن کی للکار لگاتے ہیں تو ایک ہانڈی میں دو مزے کیا اور یہ منافقت کی سیاست یہ منافقت کی سیاست ساری عوام دیکھ رہی ہے اور انگلیاں اٹھا رہی ہے کہ یہ چاہتے کیا ہیں جب ان کی مرضی کا فیصلہ نہیں آ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں فلا منظور نہیں ہے چیمن منظور نہیں ہے ان کی پوری جماعت الیکشن میں چپ چاپ کھڑی تھی پورے دس دن کے بعد ان کو یاد آیا کہ ان کو یہ ایوان کی حرمت کا یاد آیا اسی سے میں کہوں گا کہ جس ایوان پہ انہوں نے تنقید کی اس ایوان میں آپ بھی اپوزیشن لیڈر ہیں آپ کو کیا وہ مان رہے ہیں یا نہیں اور اس ایوان میں اس کوئی مضمتی قراردار یا اس پہ ڈسکشن یا اس پہ کوئی ایسا آپ پیش کریں گی دیکھیں ہم چاہتے تھے کہ ایوانوں کو مچھلی بازار نہ بنائیں لیکن مچھلی بازار یہ بنانا چاہتے ہیں ہم نے پھر بھی ایک پریبلیج موشن وہاں موف کیا ہے جو ساری اپوزیشن کرے گی اور مجھے امید ہے کہ وہ اپنے قائد حضب ایوان کو بھی تسلیم کریں گے بہت معذب انسان راج زفر الحق وہ بھی اس ایوان کا حصہ ہیں وہ ہاؤس کو لیڈ کرتے ہیں میں اس کی مخالفت کرتی ہوں اور ہماری ساری جماعتیں اس میں متفق ہیں ہم ایوانوں کو استعمال کریں گے جمہوریت کے سمرات اور جواب دہی کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے جواب دہی کے عمل سے یہ بھاگ رہے ہیں جب ان کو جواب نہیں دینا ہوتا ہے تو یہ اس طرح کے ایشوز کریئٹ کرتے ہیں جب ان کو اپنی مرضی کا فیصلہ نہیں ملتا ہے تو یہ اس طرح کے ایشوز کریئٹ کرتے ہیں یہ جمہوریت ان کی ذات سے بالا ہے یہ میں ان کو پھر بتاتی چلوں کہ جمہوریت کی کسی کی ذات سے منسلک نہیں ہے دوہزار چودہ تک ہم نے ان کے سسٹم کو جمہوری سسٹم کو اپنی سخت پنجاب کے ووٹوں کے خلاف ہم نے کیا اس کے برعکس ہم نے کہا کہ نہیں زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں ہم جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن پینما کے بعد جو انہوں نے عمل اختیار کیا ہے پینما پیپرز کوئی آپ نے اور میں نے اجاب تو نہیں کیے تھے یہ باہر سے آئے ہیں ساری دنیا میں ریلیز ہوئے گئے اس کی آپ جواب دے ہی کیوں نہیں کرتے پارلیمان میں کیوں نہیں آتے اور کیوں نہیں آپ نے کمیٹیوں کو جواب دیا تو جب یہ ہوا تو پھر ہم کیا کھڑے ہیں ان سے کہیں گے کہ آپ تو نہیں ہم نے اپنے ہمیشہ پرائیم منسٹر بڑھ لے انہوں نے بھی بڑھلا تو ہم کسی کو کسی کی ذات جمہوریت سے منسلک نہیں ہیں جمہوریت سب سے بالا ہے ہمارے لئے اور اس کے سمرات عام لوگوں کے لیے منتقل کرنا ان ایوانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے آپ کے مسئلے مسائلوں اٹھانا پانی کے روزگار کے اور جو قوت خرید پر جو انہوں نے ڈاکہ ڈالا کرزے دے دے کہ بغیر کسی سے پوچھے پھر جو غیر اعلانی اور لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے سندھ میں ہر صوبے میں بلوچستان میں کے پی میں وہ کوئی پوچھے کہ یہ کانٹریک کمیشن کی سرکار موٹر ویز بنا بنا کر کیا کر رہی ہے ان کے ہسپتالوں میں کتے بلیاں پھر رہے ہیں آپ ہم دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے دل کے ہسپتالوں میں اور بچوں کے ہسپتالوں میں آئیں سکھر آئیں لڑکانہ آئیں کراچی ہمارے جو نئے ہسپتال بن رہے ہیں جن میں دنیا کے ٹاپ سوجنز وہاں مفت علاج کر رہے ہیں میں دعوت دیتی ہوں ہر صوبے کے لیے کھلا ہے پیپلز پارٹی وفاق کی زنجیرہ رہے گی سوال ہے آج 49 برسی ہے شہید علفقار علی بھٹو کا جو قتل کیس کا ریفرنس ہے کوئن صاف کا منتظر ہے آپ کیا کہیئے اس کی حوال ہے قتل کیس کا ریفرنس 2011 میں آپ کو یاد ہے اس کا ہم نے ہمیشہ کہا ہے عدالتی قتل کیا قرار دیا ہے اور اس کا ریفرنس 11 ممبر بینچ نے سنا بھی یہ پریزیڈنٹ زرداری اس وقت ایوان صدر میں بیٹھے ہوتے تھے انہوں نے یہ بھیجا کہ یہ کھولیں اور جواب دیئی کا عمل یقینی بنائیں ہمیں آج بھی یاد ہے موربی مشتاق کا کردار اور انوار الحق کا کردار تو یہ ساری باتیں اس ریفرنس میں کھلتی چلی آئیں گے پیپلز پارٹی ہمیشہ سے انصاف کا عزت سے منتظر رہتی ہے ہم کبھی اداروں میں تصادم نہیں چاہتے پنجاب میں پیپلز پارٹی ضرور آپ میدان میں اتر کے آئی ہیں بلکل گیپ رہا ہے میں اعتراف کروں گی اس کا پچھلے الیکشن میں ہماری کوئی سنٹرل کیمپین نہیں تھی مرکزی کیمپین نہیں تھی اس دفعہ ہوگی کیونکہ زرداری صاحب بھی زمین پہ ہوں گے اور چیمن بلاول بھٹو اب آگئے میدان میں اور دمادہ مسکل ہندر ہوگا میڈم پارلیمنٹ اپنا اپنی مدد پوری کرنے جا رہی ہے تو آپ سمجھتی ہیں کہ جس سے آپ نے کہا کہ ہم اداروں میں ٹکرا نہیں چاہتے لیکن پرائمزیسٹر کے حوالے سے جو آپ نے کہا کہ آپ سمجھتی ہیں کہ نگران حکومت میں پرائمزیسٹر اور اپوزیشن لیڈر میں اتفاق ہوگا اگر نہیں ہوگا تو پیپلز پارٹی کی کیا اس پر دیکھی ہوگی دیکھیں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ہر ادارے کو ایک معزز طریقے سے استعمال کیا ہے ہم اعتدال کی زبان چاہتے ہیں لیکن یہ جمہوریت کو بھی دعو پہ لگا دیں گے یہ ہر چیز در یہ ملک کو دعو پہ لگا دیں گے جس طرح کہ انہوں نے قرضے دی ہیں یہ اصل میں آپ کے لیے تاریخ کا لمبا جبر بنیں گے اور انہوں نے کچھ نہیں سوچنا ہے افسوس سے میں کہوں گی ہم ہمیشہ نظام کے لیے جمہوری نظام کے لیے ایک ذمہ دارانہ طرز عمل استعمال کرتے ہیں آخر بی بی شہید کے کیس میں ہمیں اوبجیکشنز نہیں ہیں اس میں بھی ہم نے اپیل فائل کیا عدالتی قتل تو شہید ذنفقالی بھٹو کا اس پہ بھی ریفرنس فائل کیا لیکن ہم نے کبھی اس طرح گھراو جلاو کی سیاست اقتدار میں رہ کے نہیں کی یہ ڈیویلپمنٹ فنڈز منتقل کر رہے ہیں کھربوں روپے کے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ بجٹ میں ہمارے پاس جگہ نہیں ہے انکم سپورٹ جیسے پروگرام کی جو غریبوں کے لیے مقدس کی گئی ہے پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم اٹھارویں ترمیم کو رول بیک کرنا چاہتے ہیں کیا منتق ہے یہ دوسرے اور کہتے ہیں کہ ہم ڈیمز بنائیں گے کیا پانی روکیں گے پاکستان میں پیولز پارٹی اس پر اعتجاج کرے گی اور ہم سب جو بھی اس طرح کے منصوبے ہیں جمہوریت کے خلاف وفاق کے خلاف ہم روکیں گے نگرہ وزیراعظم ابھی آنے کا وقت آ گیا ہے کیا آپوزیشن اور حکومت کی کچھ باتیں ہوئی ہیں یا اوپر سے کسی کو بائے خوص بٹھا دیا جائے گا دیکھیں ہماری بالکل اشد کوشش رہتی ہے خوشید شاہ ہمارے اس میٹنگ میں پہلے بھی ایک میٹنگ کر چکے ہیں ہماری کوشش رہے گی کہ خوش اسلوبی سے جمہوری طریقے کار سے جو آئین میں لکھا ہے اس کے مطابق ہر کام ہو جس طرح سینٹ کا الیکشن ہوا تھا آئین کے مطابق ہوا تھا قواعد و ضبابت کے مطابق ہوا تھا ہم ہر چیز اسی طرح کرتے ہیں میں اس وقت آپ کو قبل اس وقت نام تو نہیں دے سکتی لیکن پورا پاکستان ہے اس میں ضرور نام ہیں اور پیپلز پارٹی چاہے گی کہ یہ ایک جمہوری آئینی نظام کے ذریعے ہی تیہ ہو سب بیلال بیلال صاحب دماتا مستان ہے بیلال صاحب دماتا مستان ہے